ناظرین شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی شہزادہ محمد بن سلمان آخر کتنے اپنے ہی گھر والوں کو قید کر لے شہزادہ محمد بن سلمان ہر موقع پر پھنستے ہوئے جا رہے ہیں آج ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے پورے عالم میں تحلقہ مچا دیا ہے سعودی عربیہ کی بغاوت آئی روز ٹی وی کی خبروں کی نظر بنتی ہی رہتی ہے لیکن شہزادہ محمد بن سلمان کی اٹھاون سالہ قزم جس کا نام شہزادہ بسمہ بنتی السعود ہے اس نے اچانک منظر آن پر آ کر شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کی ہیں آپ کو بتا دیں کہ بسمہ بنتی السعود پچھلے ایک سال سے لا پتہ ہیں اور پورے طریقے سے امریکہ کی سی آئی اے اور ازرائیل کی مزاد نے پہلے ہی دعویٰ کیا تھا کہ شہزادہ بسمہ بنتی السعود کو شہزادہ محمد بن سلمان نے اغوا کر کے سعودی عربیہ کی جیل الحیل میں رکھا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ سعودی شہزادہ نے اچانک ٹویٹر پر آ کر شہزادہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان سے درخواست کی کہ میری صحت بہت خراب ہو چکی ہے میرے لیے کچھ بندوبست کیا جائے مجھے یہاں سے نکالا جائے ورنہ میں مر جاؤں گی ناظرین اکرامی یہ ٹویٹ سامنے آنے کے بعد یہ ٹویٹ ڈلیٹ کیا جاتا ہے شہزادہ محمد بن سلمان شہزادہ بسمہ کے اس تمام تر کہانی میں اچانک مندر آم پر آنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے شہزادہ محمد بن سلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمام تر کھیل میری حکومت کو گرانے اور میرے مخالفوں نے کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ شہزادہ بسمہ پچھلے ایک سال سے اغوا ہو چکی ہیں مندر آم سے غائب ہیں اچانک ان کا مندر آم پر آنا شہزادہ محمد بن سلمان کو یہ کہنا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے یہ تمام تر کہانیاں امریکہ کی سی آئیے اور اسرائیل کی موساد کی جو پہلے پبلش کی ہوئی خبریں ہیں جس میں ان دونوں جریدوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے شہزادی کو اغوا کر کے جیل میں رکھا ہے اس کو ثابت کرتی ہیں اس کے علاوہ شہزادہ محمد بن سلمان نے خفیہ جنسی کے آلہ حکام سائبر کرائم کے آلہ حکام اور سعودی جیل الہیل کے تمام کے تمام عملے کو طلب کر کے ان سے رپورٹ مانگی جا رہی ہے ناظرین گرامی آپ کو بتا دیں کہ پہلے بھی سعودی عربیہ کی حکومت کو خطرات لاحق ہیں شہزادہ محمد بن سلمان اس وقت تک سیکیور ہیں جب تک امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بیک کرتے رہیں گے امریکی صدر اس وقت سے شہزادہ محمد بن سلمان کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ شہزادہ محمد بن سلمان امریکہ سے دس دس بلین ڈالر کا ایک وقت پر اصلہ خرید لیتے ہیں اور یہ اصلہ امریکہ کے مفاد کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایک تیر سے دو شکار کرتا ہے ایک تو اپنا اصلہ بیچتا ہے دوسری نمبر پر وہ اپنا مفاد کے لیے اسی اصلے کو سعودی عربیہ کے ہاتھوں میں دے کر استعمال کرواتا ہے سعودی عربیہ کے باغی گروپ کا یہ ماننا ہے کہ جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سے جائیں گے سعودی عربیہ کی مجودہ حکومت لڑکھڑا جائے گی آپ کو بتا دیں کہ اب تک شہزادہ محمد بن سلمان نے باغی گروپ میں سے پندرہ شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا ہے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے شہزادے الحیل نمی جیل کے اندر مجود ہیں ناظرین اس تمام تر سیچویشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہارے خیال ضرور پوسٹ کرنا